اپنے شو ایم بی جی سویس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک وقت تھا جب میڈیا طاقتور ترین لوگوں کے نام نہیں لے سکتا تھا تو نامعلوم افراد کہہ کر کام چلا جاتا تھا لیکن پھر رفتہ رفتہ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو نامعلوم ہیں یہ دراصل کون ہیں گویا جو نامعلوم ہیں وہ سب کو معلوم ہو گئے لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایک قلد مذہبی جماعت کے ساتھ حکومت نے چھٹی بار معایدہ کیا ہے لیکن سابقہ پانچ معایدوں کے برعکس یہ جو معایدہ ہے اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے اور یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس معایدے میں کون سی شرائط جو ہیں وہ تیہ پائی ہیں کن نقاط پر جو ہے وہ قلد مذہبی جماعت اور حکومت بلکہ کہنا تو یوں چاہیے کہ قلد مذہبی جماعت اور مذہبی جماعت کے درمیان جو معاملات تیہ پائے ہیں انہیں خفیہ رکھا جا رہا ہے اور بتایا نہیں جا رہا خفیہ ہاتھ ہو ہمیشہ سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ کارفرما رہے ہیں متحرک رہے ہیں فوال رہے ہیں لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک جو معایدہ ہے وہی جو ہے وہ خفیہ قرار پایا ہے لیکن اس معایدے کو خفیہ رکھے جانے کے باوجود سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ سب کس کا فیض ہے کس کی برکت ہے یہ معایدہ کہاں سے کروایا گیا ہے اور اس معایدے کے جو فیوز و برکات ہیں اس کے جو سمرات ہیں وہ کیا ہیں وہ کون سمیٹے گا اور یہ جو خفیہ معایدہ جسے تھیلے میں بند رکھا گیا ہے سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس تھیلے میں کیا ہے بلکہ یوں کہیے کہ اب تو بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے اور پوری جو گیم ہے پوری جو سکیم ہے پوری جو سٹیٹیجی اور حکمت عملی ہے وہ سامنے آگئی ہے اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ تحریک انصاف اس کلدم مذہبی جماعت کے ساتھ سیاسی اور انتخابی اتحاد کرنے جا رہی ہے جسے بھارتی ایجنٹ کہا گیا جسے ملک دشمن قرار دیا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اب اس سے ایک اسکریت پسند جماعت ملیٹنٹ آرگنیزیشن کے طور پر جو ہے وہ نمٹا جائے گا اب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اس کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے جیہاں اب یہ جو خبر ہے یہ کسی ایسے چینل پر جو ہے وہ نشر نہیں ہوئی جس سے کوئی پٹواری میڈیا جو ہے وہ کہا جا سکے یا لفافہ صحافت کہہ کے جو ہے اسے رد کر دی جائے بلکہ جو اپنا چینل ہے میرا مراد ہے کہ عبدالعلیم خان صاحب کا جو چینل ہے سما نیوز اس پہ یہ خبر نشر ہوئی ہے کہ جو پی ٹی آئی پنجاب وستی کے صدر ہیں سینیٹر اجاز چودری انہوں نے فرمایا ہے کہ ساد رزوی کی رہائی پر میں خود گلدستہ لے کر ان کے گھر جاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس عظم کا عیادہ بھی کیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی تحریک لبیک کے ساتھ کل ادم تحریک لبیک پتہ نہیں کل ادم اب کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے چونکہ ابھی تک سرکار کی طرف سے اس حوالے سے کوئی نیا فرمان نہیں آیا نئی خبر نہیں آئی کہ ٹی آئی پی ہمارا بھائی ہے تو اس لیے میں کل ادم کہنے پر ہی جو ہے وہ مجبور ہوں تو یہ جو کل ادم مذہبی جماعت ہے ٹی آئی پی اس کے ساتھ پی ٹی آئی سیاسی انتخاب جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اور بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے پہلے کل ادم کرا دیا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ جی نہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں یہ بین نہیں ہے سیاسی سرگرمیاں بھی کر سکتے ہیں الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی کوئی پابندی نہیں ہے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہے یہ ملیٹنٹ آرگنیزیشن ہے اور ایک عسکریت پسند جماعت کے طور پر جو ہے وہ ان سے نمٹا جائے گا لیکن اب دونوں یہ جو دو قالب ہیں اب یوں اچانک یک جان ہوئے ہیں کہ فرق واضح کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دو بچھڑے ہوئے بھائی جو ہیں وہ ایک عرصہ کے بعد آپس میں مل گئے ہوں جس طرح کبھی طاہر القادری صاحب کی جماعت میں اور عمران خان صاحب کی جماعت میں جو ہے وہ ایک رشتہ ہوا کرتا تھا اسی طرح کا رشتہ جو ہے وہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ یہ جو ربیل اول کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا گیا دھردے کا اعلان کیا گیا اور پھر یہ جو سارا تماشا برپا ہوا یہ جو سارا شو تھا اصل میں یہ لانچنگ سیریمینی تھی جو کل ادم مذہبی جماعت ہے تحریکے لبیک جو شاید اب کل ادم جو ہے وہ نہیں رہے گی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے گی الیکشن لڑے گی اسے قومی دھارے میں لائے جائے گا اور تحریکے انصاف اور تحریکے لبیک جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے آئندہ انتخابات چونکہ سر پہ کھڑے ہیں اور اپوزیشن جباتے جو ہیں وہ ان کا دباؤ ہے ان کا مطالبہ ہے اور جیسے میں نے اپنے شو میں بتایا تھا کہ اس حوالے سے بیک ڈور ڈپلو میسی بیک ڈور چینل کے تحت مذاکرات بھی ہو رہے ہیں پیوز پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں مسلمی بنواز کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اور دونوں کو یقین دیانی جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے کہ جو اگلا سال ہے یعنی دوہزار بائیس وہ الیکشن کا سال ہے تو اس الیکشن کے حوالے سے نئی شہرازہ بندی ہو رہی ہے نئی سف بندی جو ہے وہ ہو رہی ہے سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ نئے اتحاد بنا رہی ہیں تو ادھر سے بھی اسٹیبلشمنٹس کی طرف سے بھی جو مہرے ہیں ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ ملائے جا رہا ہے اور یہ بات تو آپ تسلیم کریں گے کہ دونوں کے فلوسفی میں دونوں کی سٹریٹیجی میں چاہے بہت فرق رہا ہو میں یعنی میں ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں لیکن دونوں نے بیرل ایک ہی جو ہے وہ دودھ کا ڈبا اب ایک میں ماں تو نہیں کہہ سکتا ایک ہی دودھ کے ڈبے سے دونوں نے دودھ پیا ہے تو دودھ پیتے بھائی دونوں کو جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے اور یہ دودھ کس برینڈ کا ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کچھ بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کو بات کی سمجھ نہیں آرہی اور آپ یہ جان نہیں پا رہے کہ یہ کس کا فیض ہے اور کس تیں جو ہے یہ معایدہ کروایا ہے اور کون ان دونوں کو جو ہے وہ قریب لا رہا ہے تو جو مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن ہیں بشیر فاروقی صاحب ان کی آپ گفتگو سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جنہوں نے فرمایا ہے کہ ایک ہزار فیصد آرمی چیف کا کردار ہے اس معایدے کو جو ہے وہ کرانے میں اور انہیں فرمایا ہے کہ جی انہی کی برکت سے یہ سب ہوا ہے اس سے پہلے جب ربی الاول کو بہت دوسکو احتشام سے منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں اور حکومتی سطح پہ جو رحمت اللہ العالمین اتھارٹی جس طرح سے بنائے گی اور جس طرح سے حکومتی سطح پہ اس حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا اب بیانات جس طرح کے سامنے آ رہے تھے تو اسی وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کچھ لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ شاید یہ تحریک لبیق کا جو ووٹ بینک ہے اس پہ ڈاکا ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش ہے لیکن اصل بات یہ تھی کہ دونوں جماعتیں مل کے اب جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور یہی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا نیا ڈاکٹرائن ہے تو اس نماشے نے اب بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا ہے وہ جو ہزار ہزار روپے کے لفافے بانٹتے تھے ان کو بھی ایکسپوز کیا ہے اور اسی طرح یہ جو ہماری یہ جو نام نحاد حکومت ہے جو کہتی تھی کہ ریاست کو جھکنے نہیں دیں گے جو کہتی تھی کہ ہم سختی سے نمٹیں گے اور جو کہتے تھے کہ جی ہم ہمارا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ننگا کیا ہے اس سارے تماشے نے لیکن جو آشکان رسول ہیں نام نحاد آشکان رسول جو کہتے تھے کہ ہم حرمت رسول کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں ہم آشک رسول ہیں ہم حرمت رسول کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم کسی بھی حد تک جو ہے وہ جانے کو تیار ہیں ان کی پول بھی اس سارے تماشے نے کھول دی ہے نہ تو فرانسیسی صفیر کو ملک بدر کیا گیا ہے اور نہ ہی حرمت رسول کے حوالے سے کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ جی ہم نے اپنی منزل حاصل کر لیا ہے لہٰذا اب ہم واپس جا رہے ہیں بلکہ مفتی مریبر ایمان صاحب نے جو ہے وہ خود اس بات کا اطراف کیا ہے بتایا ہے کہ فرانسیسی صفیر کی ملک بدری کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے جو کہا وہ سب جھوٹ تھا فرانسیسی صفیر کی ملک بدری تو تحریک لبیک کے مطالبات میں سیرے سے شامل ہی نہیں تھی تو گویا اپنے جو لوگ ہیں انہیں فورٹ شدول سے نکلوانا تھا اپنے جو لوگ قید ہیں انہیں رہا کروانا تھا سعید رزوی صاحب جو ہیں انہیں باہر لانا تھا اور سیاسی طور پہ تحریک لبیک کی لانچنگ کرنی تھی اب یہ سارے مقصد چونکہ حاصل ہو گئے ہیں تو اس لیے آٹھ سو چالیس کارکنان کو آج رہا کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ دو روز کے دوران تحریک لبیک کے مزید تیرہ سو کارکنان کو رہا کر دیا جائے گا اور جہاں تک سعید رزوی صاحب کی رہائی کا جو ہے وہ معاملہ ہے تو حکومت نے اس حوالے سے یہ سٹریٹیجی تیہ کی ہے کہ عزت بچانے کے لیے فیس سیونگ کے لیے فوری طور پہ رہا کرنے کے بجائے یہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ جو ان کی رہائی کے خلاف حکومت نے اپیل کر رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کی رہائی کا عمل جو ہے وہ روک گیا تھا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپیل واپس لے لی جائے اور جب حکومت اپیل واپس لے لی گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت سعید رزوی صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا تو ان حالات میں بعض جو ناہنجار جنہیں آپ ملک دشمن بھی کہہ سکتے ہیں راہ کا ایجنٹ بھی قرار دے سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کے جی میں آئے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن لوگ بہرحال سوال اٹھا رہے ہیں اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اٹک پل کے دونوں طرف یعنی اس طرف اور اس طرف کیا ایک ہی قوم بستی ہے کیا اٹک پل کے دونوں طرف ایک ہی آئیں اور ایک ہی قانون جو ہے وہ نافذ ہے کیونکہ ایک طرف سعید رزوی علامہ سعید رزوی جن پر اٹھانوے مقدمات میں نہیں کہہ رہا بلکہ واقعی وزیر اطلاعات و نشریعات فواد چوری صاحب نے یہ فرمایا کہ اٹھانوے مقدمات ان کے خلاف درج ہیں تو ایک طرف جن کے خلاف اٹھانوے مقدمات درج ہیں انہیں اس طرح سے جو ہے ان کی رہائی کا احتمام کیا جا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے عشق رسول کے نام پہ حرمت رسول کے نام پہ جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا پولیس اہلکاروں کو قتل کیا وہ جو بے گناہ بے قصور پولیس والے جو اس سارے تماشے میں جو ہے وہ مارے گئے جنہیں بلی چڑھا دیا گیا تو ان پہ بھی کوئی باسپورس نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور معایدے کے تحت جو ہے وہ سب لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے فوت شیڈول سے نام نکالے جا رہے ہیں ایک طرف یہ منظر ہے یعنی اٹک پول کے اس پار اور اٹک پول کے اگر آپ اس پار چلے جائیں تو کتنے ہی جو کارکنان ہیں جن کا تعلق موسین داوڑ کی جو ہے جماعت سے ہے وہ کئی برس سے جو ہے وہ زیر حراست ہے اور کارکنان کو چھوڑیے ہماری جو منتخب رکنے قومی اسمبلی ہیں علی وزیر لگ بگ ایک سال سے وہ جیل بے ہیں سترہ دسمبر دوزار بیس کو انہیں حراست میں لیا گیا تھا اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو نومبر کا مہینہ چل رہا ہے یعنی تقریباً ایک سال ہونے کو ہے اور کوئی عدالت ان کی زمانت لینے کو تیار نہیں ہے اور بے بنیاد مقدمات کی بنیاد پر جو ہے وہ انہیں قید رکھا گیا ہے حق کڑی لگا کر جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائے جاتا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری نہیں ہوتے دوسری طرف ایک مذہبی جماعت کے کالدم رہنوہ جو جیل میں قید ہیں انہیں ہیلیکپٹر پر خصوصی طور پر لاہور سے ہیلیکپٹر کے ذریعے اسلامباد لائے جاتا ہے ان سے خصوصی مذاکرات کیا جاتے ہیں اور پھر ان کی رہائی کا احتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ قومی دھارے میں آئیں آپ مرکزی دھارے میں آئیں آپ سیاست میں جو ہے وہ حصہ لیں اور اب ان کا جو سٹیٹس تھا اس جماعت کا کہ کالدم جماعت اسے قرار دیا گیا تھا وہ کالدم جماعت کا ٹیگ بھی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے تو لوگ یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہیں کہ کیا اٹک پل کے دونوں طرف جو ہے وہ ایک ہی قوم رہتی ہے ایک ہی آئین ہے ایک ہی قانون ہے یا پھر دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس کا اطلاق جو ہے وہ یہاں پر بھی ہوتا ہے تو اس سوال پر بھی غور کیجئے اور اس کے علاوہ ایک اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مفتی منیبس جو ہیں انہوں نے دو وفاقی وزراء کے بارے میں کچھ فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وفاقی وزیر ریلوے سوری وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب اور وفاقی وزیر اطلاعات دونوں کو موں کا بواسر ہے لیکن ان دونوں وزراء کی طرف سے ابھی تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا تو کیا وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ ابھی تک اسی بیماری میں متعلق ہیں یا اب ان کا علاج ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں یا انہیں یہ مرس پہلے کبھی رہا ہے یا مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اس کا کم از کم جواب جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے آپ نے جو دعوے ٹی ایل پی کے حوالے سے کیے تھے آپ نے اس سے نمٹنے کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں اس کا بے شک جواب نہ دیجئے یہ نہ بتائیے کہ آپ کو آپ کے ہی وزیراعظم نے اجلاس سے باہر کیوں نکال دیا یہ نہ بتائیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں اور مولانا مشیر فاروقی صاحب ہیں ان کو لاکے اور مذاکراتی ٹیم تشکیل دے کے مذاکرات کیوں کی گئے لیکن کم از کم یہ تو بتائیں کہ جو الزام براہراست مفتی منیب الرحمان صاحب نے آپ پہ لگایا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اور کوئی اجازت دیجئے پھر وہ لاکات ہوگی اگر آپ کا ہمارا شوپ پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلے کے لئے یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹکیشنز ملتے رہے ہیں بہت شکریہ